پریس لار ہیلیلویہ پربو کی ستتی ہو ہمارے عدی پاوتر پر میشوے کے نام کی ستتی امہ ہیمہ آج کے دن ہو ہیلیلویہ میرے پریوں لوگ ربو نے ہمیں ایک ساتھ دو ہزار اکیز جنوری بارہ دارک ہمیں انگرہیت کر کے دیا ہے کہ ہم اپنے پتا کے سمک آئے ان کی ستتی کرے آراد نہ کرے اس لئے میرے پریوں لوگ سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سوش شکتیمان پربو کو دھنیاواد کرے ستتی کرے دھنیاواد دھنیاواد پتا دھنیاواد دھنیاواد سب لوگ دل سے دھنیاواد کرے خوشی سے پربو کی ستتی کرے آنند دھوک ستتی کرے کیونکہ پربو نے ہمیں پچھلے دن اور رات ادبت طریقے سے سمحالا ہے ان کی دیا سے ہمیں اچھی نیند بھی لی ہے آج کے دن پربو نے ہمیں آروک سے ہمیں جگایا اس لئے ہم اس وشواسیوں کے تاکے لئے دھنیاواد کرے کوئی بھی چپنا رہے لگے پربو کی ستتی کرے دھنیاواد پتا دھنیاواد دھنیاواد آپ کے رات نہ کرتے ہیں آپ کی ستتی کرتے ہیں پربو آپ وشواسیوں کے پربو ہے آپ سے بھلا اور کوئی نہیں پربو دھنیاواد اب تک آپ نے ہمیں سمحالا ہے پربو آپ کی دیا ہمیشہ کیا اس کے لئے دھنیاواد آپ کی کرونا ہمارے چیون میں بھر پوری سے ہے اس کے لئے دھنیاواد سب لوگ پربو کی ستی کرتے رہے کوئی بھی چپنا رہے میرے ساتھ کہے میرا یہوہ میرا پربو اچھا ہے بھلا ہے ان کی دیا ہمیشہ کی ہے یہوہ اچھا ہے بھلا ہے ان کی دیا ہمیشہ کی ہے اب تک پربو نے مجھے سمحالا اب تک پربو نے میری ہر ایک ضرورتوں کو پورا کر کے دیا پربو نے بھلائی سے مجھے ترپ کیا ہے اس کے لئے دھنیاواد دھنیاواد پربو آپ کی کرونا آپ کے پیار سب لوگ پربو کی ستی کرے میرے پریو لوگ پربو نے ہمیں ایک اور دن دیا ہے کہ ہم آرگ اسے صحت کے ساتھ پربو کے ہر ایک آششوں کو ہم انبھاک کر سکے یہ سب پربو کا ایک دان ہے میرے پریو لوگ جو ہمیں سمادھان ملا ہے پربو کی کرونا جو ہے پربو کا پیار ہمارے لئے اتینت ہے میرے پریو لوگ اس لئے دھنیا واد کرے ستی کرے بچن سہیتہ 28 کے انتم بھاگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ پربو نے ہمیں سہائیتہ دی ہے میرے پریہ لوگ اس لئے ہمارا دل ہمارا جہردہ ہے وہ وہ پرفولت ہو کر پربو کی ستی کرنا ہے کیونکہ ہمارا پربو ہمیشہ ہماری سہائیتہ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہالیلویہ اس لئے دھنیواد کریں کیونکہ ہمارا پرمیشن ہمارا بل اور ڈھال بھی ہے آگے لکھائیے ہوا ان کا بل ہے وہ اپنے ابشک کے لئے ادھار کا درد گڑھ ہے ہالیلویہ پربو ان کا بل ہے اور اپنے ابشک کے لوگوں کے لئے ادھار کا درد گڑھ ہے ہی ہوا اپنی پرجہ کا ادھار گر اور اپنے نجھ بھاگ کے لوگوں کو آشش دے اور ان کی چروہی کر اور سدیو انہیں سنبھالے رہے آمین ہالیلویہ آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں ہم ساتھ میں ایک مند سے پراتنا کریں گے اپنے حدیق کو ایک آدھرد کریں پربو کے اپستیتی میں ہم بیٹھے ہیں اس لئے یاد رکھیں کہ ہم اپنے سورگ پتہ جو سرشٹی کرتا پربو ہے ان کے سمک بیٹھے ہیں آئیے آنکھوں کو بند کریں ہمارے سورگ پتہ ہم دھنیواد کرتے ہیں سندر سمیہ کے لئے پربو آپ نے ہمیں ادپد طریقے سے اب تک سنبھالا ہے پچھلے دن اور رات آپ نے ہمیں سرکشہ دی ہمیں اچھی نین دی آروں کے سے صحت کے ساتھ آچھکایا آج کے دن آپ ہمیں جے ون چھلانے والے اس وشواس یوگتہ کے دھنیواد پربو آپ کے اور اپنی درشی لگاتے ہیں ہم ہالیلویہ آپ کی اراد نہ کرتے ہیں آپ کی ستی کرتے ہیں کیونکہ پربو آپ مہان ہے آپ ستی کے یوگے ہیں آپ کبھی بھی بدلنے والے نہیں ہیں آپ ہمارے لئے کافی ہیں آپ پرم پردھان پربو ہے ہالیلویہ ہم آپ کی ستی کرتے ہیں پربو آج کے دن آپ کی اراد نہ کرتے ہیں ہالیلویہ دھنیواد پتہ آج کے دن یہ آواز سننے والے ہر ایک جن کو آپ کے ہاتھ سمر پت کرتے ہیں ایش مسیح کے نام سے ان کو انگریت کرتے ہیں ان کا پاریواریک جیون انگریت رہے ان کے کام انگریت رہے ان کے پچھے انگریت رہے ان کا شریر سمادھان سے بھر جائے حالیلویا دھنیواد پتہ آپ نے اپنے بچوں کو آپ نے سرک شادی ہے اس کے لئے دھنیواد ایش مسیح کے نام سے ان کو انگریت کرتے ہیں دھنیواد پتہ پربو ہم پراتھ نہ کرتے جو بھی روک سے پیڑت ہے ایشی مسی کے نام سے ان کو چھنگائی ملے ہالیلویہ ایشی مسی کے نام سے ابھی کے ابھی ان کو چھنگائی ملے ہر ایک روک کی شکتی کو ایشی مسی کے نام سے ہم بھزم کرتے ہیں ہالیلویہ پربو آپ نے ان کو چھوا ہے اس کے لئے دھنیواد پربو جو بھی تھائیرویٹ کے بیماری سے جو بھار سے ہے ایشی مسی کے نام سے پونہ طریقے سے ان کے شریر سے وہ بیماری دور ہو جائے ہالیلویہ جڑ سے بہار نکل جائے ایشی مسی کے نام سے ہم کلپ پناہ دیتے ہیں حالیلویہ آمین دھنیواد پتہ ویسے ہی جن کو بھی اپنے کان میں جو پریشانی ہے یہ ایمبیلنس کے کارن جو بہار سے ہے ایشی مسی کے نام سے ان کو پورن طریقے سے چنگائی ملے حالیلویہ پورن چنگائی وہ اپنے شریر میں پرابت کرے اب بھی کہا بھی ہم پراتہ کرتے ہیں حالیلویہ دھنیواد پتہ دھنیواد آپ نے اپنے بچوں کو چھوا ہے اس کے لئے دھنیواد پرابو جو کام چھوٹ گئے ہیں ان کے لئے ہم پراتہ کرتے ہیں پیسوں کے وشہ میں جو بھار سے ہے پرابو ایشی مسی کے نام سے ان کے لئے راستہ کھل جائے پرابو آج کے دن جنوری بارہ تارک دوہزار اکیس پرابو آپ نے راستہ کھول کر دیا ہے اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ پرابو جیسے آپ نے لال سم مندر کو دھبا گا پرابو ویسے ہی ان کے جیون کے لئے آپ نے راستہ بناکے دیا ہے اس کے لئے دھنیواد پرابو ہم پراتہ نہ کرتے ہیں جن کو بھی کوٹ میں کیسز ہے پرابو ایشی مسی کے نام سے ان کو صحیح نیاے ملے حالیلویہ ان کے لئے پرابو آپ راستہ بنا رہے ہیں اس کے لئے دھنیواد آپ ان کے لئے کھڑے ہیں اس کے لئے دھنیواد حالیلویہ پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں جو بھی پروپٹی کے سمبند میں جو پریشانی سے ہے پربو ایش مسید کے نام سے ان کے لئے صحیح راستہ کھل جائے آپ اپنے سماندھان سے ان کے چیون کو بھرے ہم پراتھنا کرتے ہیں پربو آگے آپ ہم سے بات کر رہے ہیں اس کے لئے دھنیواد ایش مسید کے نام سے ہم مانگتے ہیں آمین 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 پربو آپ کو بہت آج سے آشش دے پربو کی کرپا اور کرونا آپ کے چیون میں بھر پوری سے ہو پرتیک روپ سے ہمارا جو بائبل ریڈنگ پورشن ہے وہ اگر ہم ایک سال میں پڑھ کر ختم کرنا چاہے تو اتپتی کے کتاب 23 اور 24 ہمیں پڑھنا ہے بھجن سہیتہ 12 اور ماتی سو سمچار 23 اور 24 اور اگر ہم چھے مہینے میں پڑھ کر ختم کرنا چاہے تو نرگمن کے کتاب سے چھے سے دس پڑے اس کو ضرور ہم پڑھیں گے تو پربو کی آشش کرپا بھی ہماری چیون میں بنی رہے گی پربو کی وچن کو سیکھنا بہت بڑا ایک آنگرہ کا کارن ہے میرے پریوہ لوگ اس لئے روز آپ پڑھیں تو آپ صحیح سمیں میں پڑھ کر ختم کر سکتے ہیں اور پربو کی کرونا اور کرپا آپ کی جیون میں بھر پوری سے ہو کر کہ ہم پراتنا کرتے ہیں آئیے ہم ایک ساتھ چنتہ کریں گے منند کریں گے پرمیشو کے وچن سے مرکوز کے کتاب 11 کا 24 اس میں ایسے لکھا ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم پراتنا کر کے مانگو تو پرتیتی کر لو کہ تمہیں مل گیا اور تمہارے لئے ہو جائے گا تو یہاں پر جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یا ہم انگلیش میں بھی اگر پڑھ کر ہم اس میں سمجھیں تو اس میں سے لکھا ہے ہم جو بھی پراتنا کرتے ہیں یا جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہم جب پراتنا کرتے ہیں ہمیں اس کے لئے پراتنا کرنا ضروری ہے پرمیشو سے مانگنا ضروری ہے کیونکہ ہمارا پربو جو ہے ہماری پراتنا کو سننے والا پربو ہے خوش لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ پربو سب کو جانتا ہے تو ہمیں پراتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے کر کے لیکن میرے پریوں لوگ وچن میں ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ایک ویقتی برتلومیوں تھے ان کو دکھائی نہیں دیتا وہ اندے تھے لیکن وہ جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ایشو میں سے وہاں سے چل کے گئے تو وہاں پر وہ چلا کر پکار کر کہتے ہیں دعوت کے پتر کر کے تب وہاں پر ایشو میں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ پولتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو ویسے ہی میرے پریوں لوگ پربو ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو یہ پرمیشور کا ویبستہ ہے کہ ہم ان سے دھنیوات کے ساتھ اپنی پراتنا اپنی ونتیوں کو ہم پربو کے سمکھ رکھیں ہالیلویہ اس لئے میرے پریوں لوگ جب ہم پراتنا میں پرمیشور کو دھنیوات کے ساتھ ہم سوکتے ہیں تو پربو ہمارے لئے پرورتی کرتے ہیں پربو ہمارے لئے کار یہ پورا کر کے دیتے ہیں ضرور پرمیشور ہمارے بنا پراتنا کیے بھی پربو بہت کچھ ہمارے لئے کر کے دکھتے ہیں روز ہمیں سنبھالتے ہیں وہ پربو ہمارے ہمارے اور ہے اس لئے اس لئے میرے پریوں لوگ ہمیں پرمیشور سے بات کرتے رہنا چاہے فرمیشو کے ساتھ وہ ایک ایسا رشتہ ہمارا بننا چاہیے کہ ہم ہر ایک چیز تب ہی کے تب ہی جب بھی کوئی وشے آ جائے کوئی بھی بات ہو جائے ہم تب ہی کے تب ہی پربو کے سمک جائے اور پراتھنا میں ہم پربو کے سمک بیٹھیں ہالیلویہ اور جب ہم پراتھنا کرتے ہیں تو ہم جب مانگتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں وشواس کرنا ہے اور اس میں ہمیں پرتیتی کرنی ضروری ہے ہالیلویہ پرتیتی اس لیے کرنا ہے کیونکہ ہمیں وشواس ہے کہ وہ ہمیں مل گیا ہے ہالیلویہ یہاں پہ جس لکھا ہے تم پراتھنا کر کے مانگو تو پرتیتی کر لو کہ تمہیں مل گیا ہے یہ ایک وشواس ہے میرے پریوڑو کیوں پہلی چیز ہمارا پرمیشہ ہمیں پراتھنا سنتے ہیں دوسری ہمارا پراتھنا کو اتر دینے والا پربو ہے اور تیسرا پراتھنا کا اتر دیکھ کر ہمیں انکرہت کرنے والا پربو ہے وہ ہمیں اتر دینے والا پربو ہے ہمیں اتر دے دیا ہے کرکہ ہمیں وشواس رکھنا ہے ہالیلویہ اس لیے پون طریقے سے وشواس کرنا چاہئے جب بھی ہم پربو کے سمک پیٹھتے ہیں ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں یہ جو پراتھنا کیا تھا اس کا اتر آج نہیں ملا یا کل نہیں ملا یا پرسو نہیں ملا لیکن ہمیں وشواس کرنا ہے ستر روپ سے ہمیں پربو پر وشواس کرنا ہے کہ میں نے پراتھنا کی ہے تو مجھے اس میں پرتیتی کر لینا ہے کہ مجھے مل گیا ہے اور وہ میرے لئے ہو جائے گا ہالیلویہ اس لیے کوئی بھی ہم سے پوچھے تو بھی ہمیں پونڈ طریقے سے وشواس کر کے ہمیں پونڈ طریقے سے وشواس ہونا چاہئے کہ میرا پربو میرے لئے اتر دے گا ہالیلویہ میرا پربو میرے لئے ہر ایک چیز ہر ایک پراترہ جو میں نے کی ہے اس کے لئے وہ پورا کر کے دیں گے جیسے کہ ہم وچن میں پڑھ سکتے ہیں بارہ سال سے جو ستری رت کے بہاو سے بھار سے تھی انہوں نے یہ ایک وشواس کیا کہ میں اگر ایشی مسی کے کپڑے کو چھو بھی لوں گی تو مجھے وہاں چنگائی ملے گی اس لئے میرے پریالوگ وہ وشواس کے کارے وہ ستری کو چنگائی ملی وہ جو وشواس تھا کتنا زیادہ گہ رہا تھا وہ جب تک وہ پرمیشور کی کپڑے کو چھو لیتی ہے یا چھونے والی ہوتی ہے تب بھی ان کو پورن وشواس تھا کہ مجھے بس چھو لینا ہے اور مجھے چنگائی مل جائے گا ویسے ہی پربو ہمیں پرتیتی کرنا ہے ہر ایک پراترہ کے لئے اب یہ نہ سوچیں کہ میرے میں کوئی یوگیتہ نہیں ہے کہ میں پربو سے پراترہ کروں یاد رکھیں کہ پراترہ کا جو اتر ہے وہ ہمارے یوگیتہ کے کارے نہیں لیکن ایشیو مسی کے دوارہ پرمیشور ہمارے لئے ہمارے پرتیتے ہیں جیسے یوہنا کی کتاب میں ہم سیکھتے ہیں ایشیو مسی کے نام سے ہم جو بھی مانگتے ہیں ہمیں ملا جائے گا ہمیں دیا جائے گا اس لیے ہمیں پتا کی سمک جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایشیو مسی کے نام سے ہمیں مانگنا ہے اور جب ہم پوچھتے ہیں ایشیو مسی کے نام سے اس کو کبھی بھی ہمارے پرتیتے ہیں پربو اپنا مو نہیں فیرتے ہیں نشہ طور سے ہماری پراتھنا کو سنتے ہیں اس لئے پربو کے سامنے آپ جب بھی آئے ہم جب بھی پراتھنا کریں ہم کیا بولنے والے ہیں پربو ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے یہ بات کا چن ہمارے مند میں نہیں ہونا چاہیے وشواس کر کے ہمیں پرتیتی کر لینا ہے کہ ہمیں مل گیا ہے اور ہمیں مل جائے گا کر کے ہمیں وشواس کرنا ہے اور کس کے نام سے ہمیں مانگنا ہے ایشو مسی کے نام سے اس لئے میرے پریئے لوگ ہم جب پراتھنا کرتے ہیں تو یہ بات کے بہت سے ہمیں سمجھ کے ساتھ کرنا ہے کہ میرا پربو جو ہے وہ دیالو پربو ہے میرے ہر ایک بھار ان کو بھی دکھ دیتا ہے ہالیلویہ ان کے دل کو ذرا سمجھیں پربو ہمارے لیے اپنے اکلوتے پتر کو ہمارے لیے دیا ہے ہمیں چھٹکارہ دینے کے لیے ہمیں ادھار دینے کے لیے ہمیں چنگائی دینے کے لیے تو ہماری پراتھنا ونتیوں کو کیا پربو پورا نہیں کر کے دیں گے اس لئے ہر ایک پراتھنا ایک بھی پراتھنا نہیں ہے جو پربو نے ہماری پراتھنا جو سورک میں نہیں پہنچی ہے ہر ایک پراتھنا پر میشور کے ہاتھوں پہنچ چکی ہے ہالیلویہ لیکن اب پربو ادھکارک پربو ہے ان کے ادھکار کے حساب سے پربو اپنے ادھکار سے ہمارے وشیو کے لیے صحیح زمیں میں اتن طریقے سے اتر دیتے ہیں ہالیلویہ اس لئے ہمیں جب بھی پراتھنا کرتے ہیں وشواس سے ہمیں پرتیتی کرنا ہے کہ ہمیں مل گیا ہے ہالیلویہ اس لئے کوئی پوچھے تو بھی یہ کہے کہ میں نے پر میشور کے ہاتھوں سوپ دیا ہے اب پربو اپنے صحیح سمیں میں اتن طریقے سے میرے لیے اتر دیں گے ہالیلویہ جیسے کہ اب ہم پربو کے اوپس سے تھی جب پراتھنا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا چہرہ جو ہے پرکاشت ہو جانا چاہیے ہالیلویہ جیسے کہ ہم ہنہ کے وشے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ انہوں نے جب پراتھنا کر لی اس کے بعد ان کا جو چہرہ ہے وہ پرکاشت ہو گیا وہ اس کے بعد وہ کبھی بھی نراشہ میں نہیں رہی کیونکہ وہاں پر ایلی بھی جو نبی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے جو پراتھنا کی اس کے لئے تمہیں ورد دے دیا گیا ہے سینہوں کے یہو آنے تمہیں وہ ورد دے دیا ہے گھر کے اور وہ وشواس کے ساتھ وہاں سے جاتی ہے اور اس لئے اس نے جو پراتھنا کی اس کے لئے اس کا اتتر ملتا ہے اس لئے میرے پریوں لوگ ہمارا جو بھی وشے ہے ہم جو بھی پراتھنا کرتے ہیں دل سے پودھ من سے ہمیں وشواس کرنا ہے اور جب وشواس کر لیتے اس کے بعد ہمارے من میں وہ بھار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پربو جو سروش اکتیمان پربو ہے ان کے سامنے ہم نے اپنی ونتیوں کو رکھا ہے ہالیلویہ ان سے زیادہ ہمارے لئے اتتر دینے والا اور کوئی نہیں ہے میرے پریوں لوگ جو پورن سرشتی کو بنانے والا پربو سے ادھگ جو شکتی شالی ادھکارک پربو اور کوئی نہیں ہے ہالیلویہ اس لئے میرے پریوں لوگ صحیح سمیہ میں ہمارے لئے جو صحیح سمیہ ہے وہ دیکھ پربو ہمارے لئے اتتر سے اتتر طریقے سے ہمارے ہر ایک پراتنہوں کو اتتر دیں گے ہالیلویہ اب ہمیں وشوات سے ہمیں وہاں پراتنہ سے اٹھنا ہے کہ میں نے اپنے پربو کے ہاتھوں سمر پت کر دیا ہے اور پربو میرے لئے اتتر دیں گے اور اس بات کا پرتیتی ہمیں کرنا ہے اس لئے اب پراتنہ کرنے کے بعد ہمیں کسی بھی طریقے کا سندیح نہیں ہونا چاہیے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے لئے اور بھی پراتنہ کرتے رہنا اس وشہ میں نہیں میرے پراتنہ کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں پرتیتی کرنا ہے کہ ہمیں مل گیا ہے یہی آج وچن میں ہم نے سکھا کہ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم پراتنہ کر کے مانگو تو پرتیتی کر لو کہ تمہیں مل گیا اور تمہارے لئے ہو جائے گا ہالیلویہ اس لئے اب سے پراتنہ کرنے کے بعد ہمارا چہرہ جو ہے وہ دکھت نہ ہو نراشہ میں نہیں آ رہا ہے ہالیلویہ لے کے پرکاشت ہو جائے ہالیلویہ اس لئے آپ سے کوئی کچھ پوچھے تو بھی آپ کہے کہ میں نے جس کے ہاتھوں سوپ نہ تھا میں نے سوپ دیا ہے اب مجھے نراشہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اب کسی بھی طریقے کی پریشانی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بہت سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پربو میری لئے صحیح سمیں میں اتتر دیں گے ہالیلویہ میری لئے وہ ہو جائے گا ہالیلویہ اس لئے پراتنہ جب کرتے ہیں مل گیا کر کے وشواز کر کے پرتیتی کرنا ضروری ہے ہالیلویہ جب ہم پرتیتی کرتے ہیں تو وہ پربو ہمارے لئے صحیح طریقے سے سمیں پورا کر کے دیتے ہیں اس لئے پراتنہ جب کرتے ہیں وشواز کے ساتھ کریں پرتیتی کریں وہ مل گیا ہے کر کے ہم وشواس کے ساتھ وہاں سے اٹھے آتما میں ہم سویکار کرے اپنے پراتناؤں کا اتر پرابو آپ کی چیون بہت آیت سے آششتی دوہزار اکیس اس مسیحے نام سے ہم بڑھیں گے اور بڑھیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے آمین God bless you God bless you God bless you